السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل حیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی زبردست مشین کا ریویو لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کی زندگی کو بہت ہی آسان بنا دے گی ایکچولی لاسٹریز میں میں نے بھی اپنے گھر پر مطلب اپنی امی کے گھر پر دیکھی یہ والی مشین تو مجھے بہت پسند آئی اور یہ آٹا گوننے والی مشین ہے اور آٹا گوننا بہت ساری لیڈیز کو بہت مشکل لگتا ہے جن میں ایک میں بھی تھی اور مجھے دنیا کے بہت سارے کاموں میں سے بھی ایک مشکل ترین کام لگتا تھا اور مجھے بلکل پسند نہیں تھا اس کو کرنا اور کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ اتنی گرمی میں آدھا آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کر وہ آٹا گونتا رہے تو یہ مشین جب مجھے نظر آئی تو مجھے بہت پسند آئی تو میں نے سوچا میں بھی اسے آرڈر کروں منگواؤں اپنے لیے اور یہ لوکل برینڈ کی مشین ہے یہ کوئی امپورٹڈ مشین نہیں ہے لیکن اس کا یوز ایٹ بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبردست ہے اور جس کسی نے بھی یہ مشین بنائی ہے بہت ہی اچھی بنائی ہے اور میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور میرا ایکسپیرینس اس کے ساتھ بہت اچھا ہے تو آج میں آپ کو اس کا فل ریویو دوں گی تو آپ لوگ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجے گا جی تو یہ آٹا گوندنے والی ایک مشین ہے اور عبداللہ کوئی برینڈ ہے جس کے مشین ہے اور بہت ایزی ہے اس کو یوز کرنا اور اس کے اندر آپ ایک ٹائم میں 3.5 کےجی آٹا گوند سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر اس کا ایک بروشر نکلا تھا جب میں نے اس کو اپن کیا میں نے اس کو دراز سے آرڈر کیا تھا آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ دراز سے اس کو ایزی لی آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ریزینیبر ریٹس میں مل جائے گی جتنے کی آپ کو مارکٹ سے ملتی ہے اتنے کی ہی آپ کو دراز سے مل جائے گی اس کی پرائس آلموسٹ سیون تھاؤزنڈ ہے مجھے تھوڑا ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا کیونکہ میں نے دراز پر کافی سارے پوائنٹس سے میرے پاس تو مجھے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا تھا اس کے علاوہ وارانٹی کارٹ بغیرہ بھی اس کے اندر ہی ہے تو آپ لوگ اس پورے بروشر کو سنبھال کے رکھے گا جب آپ اس کو بائے کریں اپنے پاس اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ عبداللہ ڈو میکر کے نام سے یہ مشین ہے اور یہ گجرانوالا کی کوئی کمپنی ہے جہاں پر یہ بنی ہوئی ہے اور بہت اچھی ہے بہت اچھا یوزج ہے اس کا تو چلے میں اس کو اپن کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو تو یہ اس کے ساتھ اس کا ٹائمر لگا ہے جس کے ذریعے آپ ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی دیر تک اپنے آٹے کو گوننا ہے اور بہت ہی ایزی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر اس کا وہ ٹب ہے جس کے اندر آپ نے آٹا ڈالنا ہے اور 3.5 کجی آٹا اچھا خاصہ ہوتا ہے جو ایک ٹائم میں آپ اس کے اندر گون سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر آپ فکس کریں گے اس کو یہ دو طرح کے ایک سٹیل کا ہے اور ایک پلاسٹک کا ہے اور اس کو آپ اس کے اندر فکس کریں گے جس کے ذریعے سے یہ آٹے کو گون دیکھا اچھی طریقے سے اور یہ اس کے اندر سے آپ باہر نکال لیں ایزی لی اس کو واش کر لیں جب آپ گھر میں بھی آٹا گونتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ کی کوئی نہ کوئی برطن ضرور یوز ہوتا ہے اور ایک ہی برطن یوز ہوتا ہے اور اس مشین میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت سارے برطن یوز کرنے پڑے ہیں بہت زیادہ کوئی ایسا میس کیریٹ ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک یہ برطن ہے اس کے اندر آپ آٹا ڈالیں گے گون دیں گے اس کو نکالیں گے اور واش کر لیں گے کوئی بہت زیادہ برطنوں کا بکھیڑا اس میں نہیں ہے جیسے نارملی بہت ساری مشینز ہوتی ہیں اور آپ لوگ ان کو ویسی ہی یوز کرنے سے وائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب اگر ان کو یوز کیا تو اس کے بعد اتنا زیادہ دھیر برطنوں کا لگ جائے گا تو اس کو کون واش کرے گا تو اس کا یوز اٹس حساب سے بہت ہی ایزی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم کس طریقے سے یوز کریں گے اور یہ آٹا میں لے رہی ہوں اور اس کے اندر مہیرنگ کپ ہے آپ اس کپ کے ذریعے بھی آٹا مہیر کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آج تک کبھی سالن میں جو ہے وہ مسالے مہیر کر کے نہیں ڈالے تو آٹا کیا مہیر کر کے ڈالوں گی یہ جس فن ٹائم ہی میں نے اس طرح کیا تھا اب میں اپنی مرضی سے آٹا ڈالتی ہوں اور مجھے اندازہ ہو گئے کہ اس میں کتنا پانی ڈالے گا اور آپ اندازے سے دیکھ لیں اور اب پانی اب شروع میں کم ہی ڈالیے گا اگر ایسا ہو کہ پانی کم ہو تو اب دوبارہ پانی اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب آٹا میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کو میں اوپر سے کور کر لوں گی اور آپ یہ دیکھ سکیں کہ اس کے اوپر جو یہ کور لگا ہوا ہے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سے سراغ ہے یہ ہولز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے ان ہولز میں آپ لوگوں نے وارٹر ڈالنا ہے جو کہ خودی سے نیچے چلا جائے گا اور اگر آپ نے نارملی میں اگر آپ کو ایک رفسہ آئیڈیا دوں تو اگر آپ نے 3 کپ آٹا لیا ہے تو آپ 1.5 کپ کے قریب اس میں وارٹر ڈال دیں اور اس کے بعد آپ چیک کر لیں مطلب ہر انسان کا اپنا ہوت ہے کچھ لوگ سخت آٹا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نرم آٹا پسند کرتے ہیں تو اس حساب سے بعد میں بھی پانی ایڈ کر کے اس کو دوبارہ سے آپ جو ہے ٹائمر لگا دیں تو آپ کا آٹا بہت اچھے طریقے سے گوندا جائے گا اور میں تو اس انسان کو دعائیں ہی دوں گی جس نے یہ والی مشین بنا دی ہے کیونکہ بہت ہی ایزی ہے اس کو یوز کرنا تو اب بس پانی دیکھ لیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میں ٹائمر لگا دوں گی اس کا اور میں نارم نے اس کو 3-4 منٹ میں آٹا اچھا خاصا گوند جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ مشین نے کھومنا شروع کر دیا ہے اور یہ اتنا فاسٹ گوندی ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک لیڈی میں تو اتنی پاور ہوئی نہیں سکتی کہ وہ اتنی پاور کے ساتھ آٹا گوندے اور یہ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ جتنا اچھا آٹا گوندا ہوتا ہے اتنی ہی اچھی روٹی بنتی ہے تو اس لحاظ سے یہ مشین آٹے کو بہت اچھے طریقے سے گوند دیتی ہے تو بس 2-3 منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اور ریلیکس کریں اپنا جو بھی اور کام ہیں وہ آپ کریں اور 3-4 منٹ میں آپ کا بہترین سا آٹا گوند کے ریڈی ہو جائے گا جی تو آٹا اچھے طریقے سے گوندا جا چکا ہے اور ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتی ہوں آٹے کی لوگ کے وقت کیسا گوندا گیا ہے اور یہ بہت اچھا گوندا گیا تھا آٹا اور یہ دیکھیں جی پوری ڈو تیار ہو گئی ہے میری اور بہت ہی زبردست طریقے سے اور اکسے لوگ مطلب میدہ وغیرہ بھی جو ہے اس کو گوندنے سے آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہاتھوں پر چپکتا ہے تو آپ ایزی لی اس کے اندر اس کی ڈو بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو بہت ساری چیزوں میں یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے ہاتھ تو ویسے بھی کوئی مشین آجائے تو وہ اس کو بہت ساری چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم کافی ساری چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اس پر چیز سے اپنی اور یہ بہت زیادہ بینیفیشل آئٹم ہے اب میں نے اس کے ٹپ کو باہر نکال لیا ہے اور آرام سے میں اس آٹے کو دوسرے بردن میں کنورٹ کروں گے اور اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی ہاں یہ ہے کہ اب آپ آٹے کو نکال لیں اس میں سے تو اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ٹپ ٹپ کر کے لگا دیجئے گا اس سے وہ اچھی طرح رہے گا اور بس اب آپ اس کو فریج میں رکھ دیں کور کر کے اور آپ نے سوچو گا یہ میں نے آٹے میں سے کیا نکال لیا تو یہ میں نے ایک فوڈ کور نکالا تھا اور بس اب میں نے اس کو کور کر دیا اور اس کو اب میں فریج میں رکھ دوں گی تو ہی خوب کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تھینکیو سو مچ ملتی ہوں کسی اچھے ویلاغ میں نیکس ٹائم آپ سے پھر سے اللہ حافظ